بڑا مشہور واقعہ آئے مصر میں ایک سوداگر رہتا تھا مجھے ابھی اس تقریر کے بعد دوسری تین تقریر اور سنانی ہے تو آپ دعا بھی کرنا اللہ تعالیٰ تمام مراد شریف کی تقریبات کو آسان فرمائے بابرکت بنائے قبول و مقبول فرمائے اور سرکار عبد قرار کے میلاد کی خیرات اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے آمین اللہم آمین بغور سنیے مصر کا یہ جو سوداگر تھا نا کیا کرتا روزانہ اپنی عام دنی سے ایک حصہ اچھا کر الگ رکھ دیتا ایک حصہ اچھا کر الگ پورا سال جمع کرتا بھئی عاشقوں کے میلاد منانے کے انداز بھی ایسے ہوتا ہے اللہ ہمیں بھی صحیح معنوں میں عاشق رسول بنائے آمین اپنی رقم سے روزانہ ایک حصہ نکال کر رکھ دیتا پورا سال جمع کرتا اور سرکار کے میلاد کا مہینہ جب آتا نا تو پورے شہر کو سجا دیتا گلی گلی سج جاتی نگر نگر سج جاتا پورے شہر کو سجا دیتا اور جب پورا شہر سجا دیا جاتا پھر کیا ہوتا پھر یہ ہوتا جس دن سرکار کی ولادت کا جو سرکار کی آمد کا جو دن ہوتا آم کھانا پکواتا اور پورے شہر کو آم کھانا کھلا دی جب یہ ماحول بن گیا نا تو اس سوداگر کے پڑوس میں کی یہودی رہتا تھا محبت سے بولو نا پڑوس میں یہودی رہتا تھا یہودی کی بیوی تھی اس نے پوچھا اپنے شوہر سے کہ یہ ہمارا پڑوسی مسلمان ہر سال ربی الاول کے مہینے میں یہ پورے محلے شہر کو سجا کر سب کو آم کھانے تقسیم کرتا ہے کپڑے باٹتا ہے انعام باٹتا ہے تو یہ کس وجہ سے کرتا ہے کس ریزن سے کرتا ہے وجہ کیا ہے اللہ اکبر تو یہودی نے کہا اس دن ان کے نبی پیدا ہوئے تھے حضور کا میلاد ہوا پیغمبر اسلام تشریف لائے تھے ان کی آمد کی خوشی میں ان کے آنے کی خوشی میں یہ شہر کو خانے تقسیم کرتا ہے گلی محلے سجاتا ہے یہ پیغمبر اسلام کی آمد کی خوشی میں سب کچھ کرتا ہے تو وہ یہ جو یہودی کی بیوی تھی اس کی زبان سے نکلا کہ یہ جو مسلمان ہمارا ہمسایہ کرتا ہے بڑا اچھا کرتا ہے شرک اور پیداد کا فتوہ نہیں لگایا جس طرح آج دو ٹانگ کا جانور کہتا ہے کہ یہ کیا گلی محلوں کو سجا لیا یہ کیا جھنٹیوں کو لگا لیا کیا یہ صحابہ نے کیا تھا اگر کوئی تم سے یہ کہے کہ کیا یہ صحابہ نے کیا تھا تو اس سے پہلا سوال یہ کرو کیا تُو وہی کام کرتا ہے جو صحابہ نے کیا تھا شب و روز کے روٹین میں تیرا ہر فعل وہی ہے جو صحابہ کا تھا پھر ہم تجھے کہیں گے تین دن کا اجتماع صحابہ کے وہاں نہیں تھا چلو آج دعا ہے چلو آج دعا ہے دعا ہوگی خاص دعا ہوگی چلو اجتماع میں اچھا صحابہ کے یہاں ایسی دعا نہیں ہوتی تھی کیوں کرتے ہو صحابہ نے یہ سب کچھ نہیں کیا ہے تو ایک تو بات یہ بن گئی مگر دلائل موجود ہے صحابہ نے بھی میلاد منایا اور خج تاجدار کائنات نے بھی میلاد منایا ہاں وہ تم نہیں مانتے تو یہ تمہارے عقیدے کی خرابی ہے یہ آپ کے عقیدے کی گندگی ہے ہماری نہیں بغور سنیے کہتے ہیں وہ زبان سے کہتی ہے یہ میلاد جو مناتے ہیں نا یہ پڑوسی بڑا اچھا کرتا ہے میلاد کو اچھا کہا رات کو اس کی عورت اس طر پر گئی لیڈ گئی مگر تقدیر کا ستارہ اوجے سوریہ پر پہنچا اور خواب میں تاجدار کائنات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا اور کیسے نصیب ہوا آگے بھی نوری پیچھے بھی نوری دائیں بھی نوری پائیں بھی نوری اور بیچ میں ایک تخت پر ایسا نوری بشر جلوا فروز ہے جن کے چہرے سے نور کی شوائیں نکل رہی ہیں اور وہ سارے حضور کے تخت کو لے کر ایک طرف چلتے جا رہے ہیں یہ بھی پیچھے پیچھے خواب میں چلنے لگی وہ دیکھتی ہے کہ یہ جاتے کہاں ہیں دیکھا کہ یہ سارا نوری کافلہ اس میلاد منانے والے کے گھر پہنچا اس میلاد منانے والے کے گھر پہنچا اللہ اکبر پھر کیا ہوا وہاں کچھ دیر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھہرے اور پھر جب چلنے لگے نا تو اس یہودی عورت نے پوچھا یہ کون ہے جن کے چہرے کے نور سے سب کچھ جگ مگا رہا ہے سب کچھ جگ مگا رہا ہے اللہ حضرت فرماتے ہیں صبح دے با میں ہوئی پٹا گے بالا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا گے تارا نور کا اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالا نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا اور اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر کسیدہ نور کا اللہ اکبر پوچھا یہ کون ہے تو جواب ملا شمشد دعا یہی تو ہے بدرد جا یہی تو ہے نور الحدا یہی تو ہے اللہ اکبر کہتی قریب گئی اور قریب جا کر کہا کہ اگر قریب جا کر کے کہتی ہے آپ اس کے گھر کیوں آئے ہو حضور سے پوچھتی ہے آپ ان کے گھر کیوں آئے ہو تو کہتے ہیں زبان پاک سے ارشاد فرمایا یہ میرا امتی ہر سال میرے نام پر کھانے کھلاتا ہے کپڑے تقسیم کرتا ہے غریبوں کی مدد کرتا ہے کلی محلے گھر کو سجا دیتا ہے تو ہم نے کہا کہ آج چلو اسی عاشق کے گھر تشریف لے جاتے ہیں شایر کہتا ہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ اللہ اکبر اس نے کہا آقا کلمہ پڑھا یہ مسلمان ہونا چاہتی ہے حضور کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی حضور کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی میلاد کو کہتی تھی یہ میرا پڑوسی جو کر رہا ہے بڑا اچھا کر رہا ہے اللہ اکبر تو انعام کیا ملا حضور کا دیدار بھی ہوا اور آقا کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان بھی ہوئی ایمان کی دولت بھی عطا ہوئی اللہ اکبر اب سوا اٹھینا تو یہ بھی میلاد کی تیاریوں میں لگ گئی یہ بھی حضور کے میلاد کی تیاریوں میں لگ گئی اللہ اکبر اب تیاریوں میں لگی نا شہر آیا جو یہودی تھا نا آیا آ کر کہتا ہے میں بھی کچھ ہاتھ بٹا دوں میں بھی کچھ ہاتھ بٹا دوں اس نے کہا دور ہٹ جاؤ تم کافر ہو نجیس ہو ناپاک ہو میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکی ہوں اور پیغمبر اسلام کا میرے سرکار کے میلاد کی تیاری کر رہی ہوں تمہیں چھونے کی ضرورت نہیں وہ کہتا ہے تجھے نہیں معلوم تجھے نہیں پتا کل رات جب سرکار کا دامن پکڑ کر تو کلمہ پڑھ رہی تھی نا تو تُو نے مجھے تو نگی دیکھا لیکن میں تجھے دیکھ رہا تھا میں تجھے دیکھ رہا تھا تُو نے تو کلمہ پڑھ لیا تُو چلی گئی میں نے سرکار کا دامن پکڑا اور کہا آقا میری بیوی کو تو کلمہ پڑھا گئے مجھے کہاں چھوڑے جا رہے ہیں مجھے بھی اسلام کی دولت عطا فرمائیے میں نے بھی پیغمبر اسلام کے ہاتھ پر پڑھا کلمہ پڑھ کر میں بھی مسلمان ہو گیا میں بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تو میلاد مناؤ محلے سجا دو گلیاں سجا دو گھروں کو سجا دو تاکہ جو دیکھے پتا چل جائے ہاں عاشقِ رسول کا گھر ہے ہاں عاشقِ رسول کا محلہ ہے ہاں عاشقِ رسول بستے ہیں اور ہم کہتے ہیں صرف گلی محلوں کو مس سجانا صرف گھروں کو مس سجانا اپنے چہرے کو بھی حضور کی سنت سے سجالو نیعتیں کرو اس ربیل اول کو انشاءاللہ اب تک دانیاں کٹوائی ہے مگر آج حضور کے میلاد پر نیعت کرتے ہیں کہ ہم بھی سنتِ مصطفیٰ کو اپنے چہرے پر سجائیں گے تو میلاد اس ڈھنگ سے بھی مناؤ میلاد اس طریقے پر بھی مناؤ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے